وسوسے کیوں آتے ہیں اور ساتھ بھی اس کا حکم بھی بیان ہو جائے وسوسے آنے کی جو وجہ ہے وہ تو نفس اور شیطان ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے قرآن پاکی آیت مبارکہ ہے کہ وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے جنوں میں سے بھی ہے انسانوں میں سے بھی ہے یعنی وہ جو خناس وسوسے ڈالتا ہے وہ انسان بھی ہو سکتا ہے وہ جن بھی ہو سکتا ہے یعنی جیسے انسان بھی تو ہے نا دوسروں کو الٹی سیدھی پڑھا کے الٹی سیدھی باتیں کر کے ان کے دل میں وہ باتیں ڈال دیتے ہیں یہ بھی وسوسے کے زمرے کے اندر ہی آتی ہے اور ویسے یہ ہے کہ وسوسہ ڈالنا شیطان کے مین کاموں میں سے یعنی جو اس کے بڑے کام ہیں کہ اس نے کرنے ہوتے ہیں وہ یہی کرتا ہے کہ لوگوں کو گناہ کی طرف گناہ کے وسوسے ڈالتا ہے کفر کے وسوسے ڈالتا ہے اور اسی طرح نفس سے بھی آدمی کو وسوسے آتے ہیں وسوسے نفسانی بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح کی اس کی صورت ہوتی جیسے رمضان کے اندر شیطان قیدہ وسوسے پھر بھی آ رہے ہیں تو وہ اب اس کے اندر نفس جہنہ وہ اپنا کام دکھا رہا ہوتا ہے اور چونکہ وہ شیطان کے ساتھ ذرا زیادہ رابطے کی وجہ سے کوئی ہو چکا ہوتا ہے اس لئے اس کے وسوسے بھی اتنے ہی محصر ثابت ہو رہے ہوتے ہیں جتنے شیطان کے وسوسے تو وسوسے کی جو بیسک ہے وہ تو شیطان اور نفس ہے باقی یہ ہے کہ اب دل میں وسوسے آتے ہیں اس پر گناہ ہے یا نہیں گناہ ہے یا نہیں اس پر عرض یہ ہے کہ وسوسے کی بہت ساری قسمیں ہیں ٹھیک ہے یعنی پانچ قسمیں بیان کی جاتی ہیں ان میں عام یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک آدمی کے دل میں گناہ کا خیال آتا ہے کہ میں یہ گناہ کروں بد نگاہی ہے بد نگاہی کا اس کا ارادہ بند ہے میں کروں پھر یہ گتن نہیں ہے یہ جو وسوسہ ہے اس کا گناہ نہیں ہے پھر اس سے اگلا درجہ پھر اس سے اگلا درجہ پھر اس سے اگلا درجہ ایک پانچمہ درجہ ہے جسے عزم کہا جاتا ہے عزم کا مطلب ہے پکا ارادہ عزم مصمم جسے ہم کہتے ہیں عزم مصمم کے اوپر گریفت ہے اور اس کے اوپر گناہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی گناہ کے لیے اپنی طرف سے اسباب مہیا کر لیتا ہے اور اپنی طرف سے کوشش کر لیتا ہے اب اس کے بعد وہ گناہ کرنی باتا ہے ایک آدمی گھر سے چوری کے لیے نکلا اب اس سے ہو نہیں سکی کسی وجہ سے آگے پولیس کھڑیا کچھ بھی ہے گناہ اس سے ہوا نہیں لیکن گھر سے نکل پڑا ہو اس کا جو اپنا عمل ہے اس کا عزم مصمم جو اس کے ارادے اور حرکتوں سے ظاہر ہو گیا اس کی وجہ سے یہ گناہگار ہو جائے گا اس سے بھی مزید جیٹیل علماء نے بیان کی ہے لیکن یہ گناہ کی ایک وعدے سے صورت میں نے آپ کو ارز کر دی ہے کہ عزم جہاں پر پایا جائے وہاں گناہ ہوتا ہے اسی طرح ایک گناہ کے اور صورت بھی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے تصورات کے اندر بے ہیائی کا کام کرے صحیح یہاں جب آدمی اپنے تصور میں بے ہیائی کا کام کرتا ہے تو اسے گناہ ملتا ہے اچھا یعنی اس کو پال لینا اس پر غور و فکر کرتا ہے وہ اس کو یعنی اپنے تصور میں پورا ہی گناہ کر لیتا ہے قصدن جو ہے وہ کر رہے ہیں وہ اپنے تصوروں میں پورا گناہ وہ کر رہے ہیں اس کے اوپر اسے گناہ ملتا ہے یہ وسوسے کا ابتدائی درجہ نہیں ہے کہ اس کا انتہائی درجہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عزوجل